دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور یہ ٹاپک قرآن میں درجنوں جگہ مشرقینِ عرب کو اللہ تعالی نے فرمایا وہ شام کے سفر کے دوران گزرتے تھے ان بستیوں سے جو اللہ نے ہلاک کر دی تھی قومِ آدھ کی سمود کی اللہ نے فرمایا ان بستیوں کو دیکھو ان کے کھنڈرات کی طرف دیکھو یعنی اس سے یہ اکثر آپ سنتے بھی ہیں کہتا ہے نا سیرو فی الارد قرآن میں آئے اور اس سے وہ اس قسم کے انجائمنٹ مراد لے رہے ہوتے ہیں جس میں مکس گیدرنگ ہو یہ والا سیرو فی الارد نہیں ٹھیک ہے فیملی کے ساتھ آپ جائیں نوردن ایریاز میں جائیں آپ گھومیں اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں ظاہر ہے وہ تو اللہ کی فیزیکل فنومن آف نیچر ہیں اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے آپ نہ جائیں آپ صرف نیشنل جیوگرافیک اور ڈسکوری چینل کے اوپر قدرت کے نظارے دیکھنا شروع کر دیں کیسی کیسی سینریز ہیں کیسے کیسے جانور ہیں سمندروں کی گہرائیوں کے اندر جنگلوں کے اندر بیابانوں کے اندر رگستانوں میں بندے کی اکل دنگ رہ جاتی ہے تو یہ سب کچھ اس لیے کہ اس سے آپ نے اللہ کی شناکت حاصل کرنی ہے باقی یہ جو گردوارے میں جانا یا عبادت گاہوں میں جانا یا کئی پرانی کوئی اگر مندر ہیں یا پرانے کوئی اس قسم کے گرجے ہیں جو آلموسٹ اثار قدیمہ بن چکے ہیں اور وہاں پہ جانا ہے آپ نے سیر کرنے کے لیے تو جائز ہے کوئی ہرج نہیں اس کے اندر ایون وہ اگر رننگ فارم میں موجود ہیں آپ وہاں جا کے وہ ایکٹیویٹیز پرفارم نہ کریں ویسے آپ وہاں سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں اب تاج محل میں لوگ جاتے ہیں ایک عجوبے کے طور پر دیکھتے ہیں ورنہ تو وہاں پہ وہ اس عورت کا مزار بناوا ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں سعودی عرب میں تو ایک سال مسجد کے جو نماز کے جو کلندر چھپے اس میں انہوں نے تاج محل کی تصویر لگائی ہوئی تھی ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ مزار ہے وہ سمجھے یہ مسجد ہے وہ بنے بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے نا تو میرے ابو بتانے لگے جا میں انہوں کو بتایا کہ یہ تو ایک عورت مزار بھی اور ایک عورت کا ہے اور وہ بھی کوئی یعنی دین کے ساتھ لیٹڑ نہیں ہے ایک خاند نے اپنی بیوی سے محبت میں اس کے لیے یہ اس کے رگارڈ میں اس کا مزار بنایا تو انہوں نے فوراں پھر وہ سارے کلندر ریٹریف کیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا تو ہمارے لوگوں کا تو یہی حال ہے اگر اس قسم کی جگہیں ہیں تو وہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کھنڈرات کے بارے میں بھی ذکر کیا جو اثارِ قدیمہ ہیں وہ سورة الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے اس کا ذکر کیا آیت نمبر فورٹی فائیو کے اندر فَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَحْلَكْنَاهَا اور کئی بستیاں ایسی تھیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا وَهِيَ ظَالِمَةٍ جبکہ وہ ظلم کرنے والے تھیں یعنی اللہ کی نافرمان تھی فَهِيَ خَوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا اور اب یہ حالت ہے کہ وہ اپنے سر کے بل الٹی پڑی یعنی پوری تلپٹ کر دی اللہ نے بستیاں جسنا قرآن میں کم از کم آٹھ نو مقامات پہ آیا کہ قومِ لوت کا عمل کرنے والی جو بستی تھی اللہ تعالیٰ فماتا ہے ہم نے اس پوری بستی کو الٹ دیا وَبِعْرِمْ مُعَطْطَلَهُ اور کتنے ہی کوئیں ہیں جو بیکار ہو چکے ہیں خوشک ہو چکے ہیں وَقَصْرِمْ مَشِید اور کتنے محل ہیں جو ویران ہو چکے ہیں اَفَلْهَمْ يَسِیرُ فِي الْأَرْضِ کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا فَتَكُونَ لَهُمْ أُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے ایسے دل ہوتے جس سے یہ اقل اقل والے دل ہوتے یعنی اس سے عبرت حاصل کرتے اَوْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا یا ایسے کان ہوتے جس سے یہ سنتے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الْلَطِی فِي الصُدُورِ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں قرآن زیادہ تر چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے وہ اقل کو دل کی طرف تشبیح دیتا ہے تو اللہ نے ہم اے کہ ان کھنڑرات میں جا کے دیکھو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے تو جیلم شہر کے اندر یہ جو شہرشاہ سوری کا جو یہ بنا ہوا ہے کلہ روتاس اس میں آپ کو وہ بڑا سا ایک کونہ بھی نظر آئے گا جس میں اتنی چوڑی سیڑھی ہیں کہ ہاتھی نیچے اتر کے پانی پی کے واپس آتے تھے اب وہ کھنڑرات بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو ریپرز ہی نظر آئیں گے چپس کے اور باقی بسکٹس وغیرہ کے یا کبھی بارش ہو جائے تو پانی تھوڑا سا اس میں آ جاتا ہے پانی بھی خوشک ہو چکے اور یہ وہ کھنڑرات ہیں یہ وہ محل ہیں جو ویران ہو چکے ہیں کتنا بڑا ایک محل تھا نا اس کا تو یہ ویران ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں ادھر جاؤ عبرت حاصل کرو لیکن اگر آپ وہاں جا کے آپ جا کے مطلب بے پردہ عورتوں کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں یا وہاں پہ آپ جا کے شوٹنگ کرنا شروع کر دیں اس قسم کی تو وہ عمل غلط ہوگا ادھر ویز وہاں پہ جانا کوئی غلط نہیں ہے عبرت کے لیے جائیں تو سواب ہے اور یہ جو جتنی بھی عبادت گائیں ہیں خواب کلیسہ ہوں مندر ہوں گردواریں ہوں بیسیکلی تو اگر آپ ڈیپ ڈیک کریں تو سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں شرک کر رہے ہیں بیچ میں کچھ کمزوری ہیں لدہ بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس حد تک انڈورز کیا ہے کہ آپ سورہ حاجی میں آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ اگر اللہ تعالیٰ باز کے ذریعے باز لوگوں کو دور نہ کرتا یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حق کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی اہل حق میں لوگوں کو اٹھاتا ہے جو اس باطل کو دمانے کے لیے ظاہر جنگ کرنی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں اس طریقے سے جنگوں کے ذریعے نہ ٹکرواتا بِبَعْضِ انباز کو باز کے ساتھ لَهُدِّمَتْ سَوَامِعْ وَبِعُومَ صَلَوَاتْ تو کتنے مابد اور گرجے اور یہودیوں کی عبادت گاہے وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِي حَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا اور کئی مساجد جن میں اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ سب کے سب ڈھا دیے جاتے ہیں لَهُدِّمَتْ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ ان ساری جگہوں کو اللہ تعالیٰ ایک خدای یکتہ کے لیے یہ بنائی گئی تھی اب جیزیس کرائیسٹ کو اگر خدا کا بیٹا بنایا تو باد والوں کا قصور ہے ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو گرجے تھے مابد تھے وہ ایک اللہ کے لیے ہوئے حقل سلمانی جو بنایا تھا سلمان علیہ السلام نے اور اسی مسنت کے اوپر حضرت زکریہ علیہ السلام یا یہ علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں تو وہ ایک خانقہ توحید کے لیے اسٹیبلش ہوئی تھی تو یہ سب کی سب جگہیں توحید کے لیے توحید کی دعوت کے لیے تھی تو ان جگہوں کو وزٹ کرنا بلکل درست ہے وہاں جو شرکی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ آپ پرفارم نہ کریں اس کا آپ حصہ نہ بنیں ویسے دور ہوگا اب شاہ فیصل مسجد بھی جتنے نئے شادی شدہ جوڑے ہیں وہاں پہنچے ہوتے ہیں تصویریں کھجانے کے لیے ٹھیک ہے اچھی بات ہے میں تو خوشی کی بات ہے کہ چلو مسجد میں کسی بانے چلے گئے ہیں اور وہاں پہ بے یعی والا معاملہ نہ ہو وہ ایک لگ چیز ہے ادروائیس چلیں ٹھیک ہے کسی بانے سے تو اللہ کے ساتھ ایک تعلق جوڑا ہوئے تو اس کو کوئی اس اعتبار سے اتراز والی چیز نہیں بنانا چاہیے اور یہ جو سن ابھی دو سے حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ جو جس قوم سے مشابیت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا اور مولویوں کو مشابیت بھی ٹائی میں نظر آ جاتی ہے پینٹ شرٹ میں نظر آ جاتی ہے سمارٹ فون میں نظر نہیں آتی کیونکہ وہ خود یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو مشابیت ہے یہ ہے دینی آمال میں مشابیت اختیار کرنا یعنی اگر کوئی سندھور ماتے پہ لگا لیتا ہے تو یہ دینی ایکٹیویٹی ہے یہ گلے میں سلیب لٹکا لیتا ہے ٹائی نہیں سلیب تو یہ دینی ایکٹیویٹی اگر ٹائی ان کا نشان ہوتا تو ویٹیکن سٹی کے پاپ نے سلیب لٹکائی ہوتی ہے ٹائی نہیں پہنی ہوتی ٹائی تو ہندو بھی پہنتا ہے سکھ بھی پہنتا ہے عیسائی بھی مسلمان بھی یہ اس کی علامت نہیں ہے یا سکھ کڑا بانتے ہیں تو ان کی یہ مشابیت ہے مذہبی ایکٹیویٹیز کی جو مشابیت ہے وہ ان میں شمار کیا جائے گا ادروائیس باقی چیزیں تو ظاہر ہیں ہم تو یہ جتنی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں ان کی ہے مشابیت تو اس میں بھی آ رہی کیمرے میں بھی یوٹیوب میں بھی ہماری گھڑی تک کسی رحمت اللہ نے لیسے نہیں بن سکی جس میں ہم نماز کی ٹائمنگ دیکھتے ہیں یہ بھی انہوں نے بنائی ہے تو یہ مشابیت ہے دینی معاملات میں باقی رہ گئے سائنٹیفک اجادات تو یہ کومن ہے سائنس ایک کومن ریلیجن ہے پوری انسانیت کا ریلیجن سے مراد دین نہیں سکول آف تھارٹ مذہب اس میں کسی ایک دین کے ماننے والوں کی یا جو مذہبی مختلف فرقے بن چکے ہیں اس کی اجارہ داری نہیں ہے یہودی ہوں عیسائی ہوں مسلمان ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں سب میں سائنٹس پیدا ہوئے ہیں اپنے اپنے دور میں سب نے کانٹریبیوٹ کی ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کی ہے تو وہ اس کو اس اعتبار سے نہیں لینا چاہیے تو یہ مشابیت آپ دیکھیں گے دینی معاملات میں جو مشابیت ہے باقی یہ کہنا کہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے تین مساجد کے علاوہ سفر کرنے سے منع فرمایا بلکل منع فرمایا اس صورت میں جب آپ کسی جگہ سواب کی نیت سے سفر کریں ایکسٹرارڈری پھر منع ادرویس صحیح مسلم حدیث ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر پہ نکلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا تو اس میں تو مسجد اکسا یا بیت اللہ یا مسجد نبی کا تو ذکر نہیں کہ وہاں علم کے لیے آپ کہیں بھی جائیں علم کے لیے تو آپ جنت کے راستے کے اوپر ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی اوپلی نہیں لے سکتے کہ وہ ہے پھر ان جگہوں پہ جانا اس کے بارے میں بھی وہ سنن نسائی میں حدیث ہے الموجمال کبیر تبرانی کے اندر حدیث موجود ہے دلائل و نبوہ کے اندر کہ نبیل اسلام کو سفر مراج میں حضرت جبریل اسلام نے کہا سواری سے اتارا اور کہا کہ یہاں پہ اتر جائیے اور دو نفل پڑھیں تو نبیل اسلام نفل پڑھے تو پوچھا یہ جگہ کون سی ہے تو ان کو بتایا گیا یہ پائیبہ ہے یعنی مدینہ شریف انقریب حجرتگاہ آپ کی یہ بنے گا پھر سواری آگے گئی تو پھر حضرت جبریل نے کہا یہاں پہ بھی آپ دو نفل پڑھیں پوچھا کہا یہ کیا ہے تو کہا کہ یہ تور سینہ ہے کوہتور پہاڑ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے گفتگو کی تھی وہ پیغمبروں کی جگہ تھی پھر جا کے ایک جگہ اتارا کہا یہ بیت اللہم ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہاں پہ بھی حضرت نے دو نفل پڑھے انبیاء کی جگہوں کو صحیح بخاری میں نہیں آتا کہ عبداللہ بن عمر سفر حاج کے دوران ان ان جگہوں پہ نمازیں پڑھتے تھے جہاں انہوں نے حضور کے ساتھ جب سفر حاج کیا تھا جس جس جگہ پر نبیل اسلام نے اس سفر میں نماز پڑھی تھی ایون وہ راوی کہتے ایک جگہ مسجد بنی تھی انہوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی بار ایک پتھر تھا اس پہ پڑھی کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نہیں تھی پتھر پہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی انہوں نے کہا میں بھی اسی سنت پہ عمل کروں گا اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھ آیا کہ نبیل اسلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا اور مسند آمد میں تو یہاں تک الفاظ ہے ایک جگہ انہوں نے پشاب کیا اور کہا کہ جو انبیاء سے متعلق جگہ ہیں اللہ تعالیٰ سے متعلق جگہ ہیں یا ایون دنیاوی جگہ ہیں عبرت کے لئے بنی میں بالوں کو سیر کرنے کا شوق ہوتا ہے دنیا میں تو قرآن میں تو جگہ جگہ ہے آپ سیرو فی الارد میں نے آپ کو یاد بتا دی پھر وہ بخاری مسلم میں جو عدیث ہے کہ حضور کی بیماری کے دن چل رہے تھے آخری دن تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ حضور کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ واپس میں گفتگو کرنے لگی کہ جب ہم حبشہ گئے تھے تو ہم نے وہاں پہ ایک ماریا نام کا گرجہ دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھی تو گرجہ اگر حضور کی بیویوں نے دیکھا ہے تو اندر جا کے ہی تصویریں دیکھی ہوگی بار تو نہیں تھی لٹکی ہوئی تو نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں میں یہی خرابی تھی جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے اس سفر کی ممانعت نہیں کی یا اس وزٹ کرنے کی کوئی ممانعت نہیں کی ہے باقی اس ٹاپک کے اوپر کئی ایک باتیں ہو رو سکتی ہیں لیکن تاریخی مقامات اور اس طرح کی جو عبادت گاؤں کا ذکر ہوا تھا تو میں نے بتایا کہ وہ آپ جائز آپ کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہوگی